بھائی حیدر بھائی بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے بہت دل کے نیک ساپ انسان ہیں میں تو ابھی حیدر بھائی سے تو پیسے نہیں مانگ سکتا کیونکہ میں نے تو حیدر بھائی کو موبیل دی نہیں ہے میں نے تو موبیل شیمہ کو دی ہے شیمہ تو ابھی ادھر ہے ہی نہیں وہ تو انڈیا ہے لیکن ابھی اس کا آنے کا پیروگرام ہے ادھر پاکستان میں وہ جب بھی آئے گی تو اس سے میں اپنے پیسے لوں گا میں اپنے پیسے نہیں چھوڑوں گا میں غریب آدمی ہوں میرا حق ہے میں اپنے پیسے نہیں چھوڑوں گا سیما اگر یہ تو سن رہی ہے تو میں تیرے کو یہ مرتے دم تک اپنے پیسے چھوڑنے والا نہیں ہوں نبی ہزار پے کا موبائل ہو پو کا جو تم نے میرے سے لیا تھا پاکستان میں رہ کے میں آسف علی ٹھیک ہے جہاں تو تو میرے کو گئی ہوگی میں نے تو ویڈیو وائرل ہوا تھا وہ ایک ویڈیو نہیں تھا اس کے بعد میں نے پتہ نہیں کتنی ویڈیو بنائی ہے سیما کو میں نے میسیج دیا ہے مجھے ابھی تک سیما نے میری موبائل کے پیسے نہیں دی ہے اور ابھی تک میں بے روزگار بیٹھا ہوں جس دکان پر کام کرتا تھا اس دکان کے مالک نے تو میرے کو اس دکان سے نکال دیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں گریب آدمی ہوں بہت دکھ سے گزارا ہوتا ہے ایدھر کام کرتا ہوں بھئی گاڑیوں کار ہوتے ہیں لوگوں کی ان کو صاف کرتا رہتا ہوں جی جی بھئی اس نے میرے کو کام سے نکال دیا موبائل شاپ میں کام کرتا تھا تو میں نے اس لیے تو اس نے نکالا میرے کو کام میرے کو کیا پتا میرے تو وہ پڑوسن تھی نے بھائی تو تو اس پر اعتبار تھا یقین تھا میں نے بولا یہ میری پڑوسن ہے یہ کیدھر جائے گی اس کا جو پتی تھا وہ ہیدر نام ہے اس کا وہ تو دبائی میں تھا وہ تو میرے ساتھ بات کرتا رہتا تھا تو یہ بھی میری گلتی ہے جب میں نے اس کو موبائل دی تو اس نے میں نے اس کے پتی سے نہیں پوچھا تھا اور کیا نام اس نے میرے کو بولا تھا بولا جب بھی میرا وہ پتی آ جائے گا ہیدر دوباری سے پاکستان آ جائے گا تو میں آپ کو پیسے دے دوں گی تو اس کا بھی آنے کا ٹیم نزدیک ہو گیا تھا تو میں نے تو پڑوسن بڑی ڈانس کرتی رہتی ہے آج کلتا تو ٹھیک ہے نا تو خامک آپ لوگ کو دماغ کھڑا ہوا چھوڑ تو اس کو اور مجھے اپنے پیسے لے کو دو سیما سے بھارتی میڈیا کو میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں یہ تو بھارتی میڈیا مقصد گھر میں کھانا نہیں پکتا پہلے تو ان کے گھر میں نیوز بنتی ہے بھارت کے جو بھی گاؤں ہوں ہیں جو بھی گھر ہیں ان کے گھر میں پہلے تو نیوز پکتی ہے وہ بنتی ہے تو یہ نیوز والے جو چینل والے اور یہ یہ موڈی سرکار سارے حکومت والوں کو بھارت کی جو بھی میڈیا ہے جو بھی بھارت کی حکومت ہے ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں غریب ہوں مجھ سے سیما نے موبائل لیا ہے مجھے اپنے موبائل کے پیسے واپس کرو مہربانی کرو مجھے اپنے موبائل کے پیسے دے دو میں غریب آدمی بیروزگار بیٹا ہوں ڈانس کرتی ہے بھائی یہ کیا نام ہے وہ یہ مرچی بازار اچھا مرچی بازار میں ادھر ایک کلپ تھا ادھر بڑی ڈانس کرتی رہتی تھی ایدھر ایسے مجھے لے لگا کے سچی سابتری ہے اپنا جھوٹ چھپانے کے یہ عورت ہے بھائی عورت پہ اعتبار نہیں کیا کرو انڈیا والوں یہ عورت ہے عورت اپنے گھر والے کو مرونے تک دیر نہیں کرتی ہے تو یہ آپ سے کتنی سچی ہوگی جو ادھر اپنا ہے اس نے پتی چھپ ہائی انڈیا والوں سیما کا یہ مثال ہے اس ملک میں پاکستان میں یہ پلی پوسی بڑی ہوئی ہے پچاس سال اس کو ہو گئے چالیس سے پچاس سال اتنا عرصہ ہوا ہوگا اس ملک میں تو یہ جب اپنے ملک سے گدھاری کر کے گئی اس ملک کی نہ ہوئی تو یہ آپ لوگوں کی کیا ہوگی یہ ایک ڈائن ہے ڈائن یہ آپ لوگوں کو دست دے ہوئے یہ کوئی بھی یہ مقصد دیر نہیں کرے گی مار دے گی یہ بڑی شاتر عورت ہے شاتر ٹھیک ہے نا یہ چھوڑے گی نہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ کو ان کا ایتپار کر کے بچے ہو ایسی اس کی آرتی اتار رہے ہو سیما بابی یہ بابی نہیں یہ بابی کے روپ میں ایک ڈائن ہے جو کبھی بھی آپ لوگوں کو مار سکتی ہے یہ سوچ نہیں سکتے آپ لوگ کہ جب یہ جو اس کا جو ملک ہے جس میں اس نے کھایا اے پی آئر اس ملک سے یہ نمک آرامی اور گھتاری کر سکتی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ کون سی وفات آری کر سکتی ہے ڈنے بات